وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لیا ہوں یہ تو میں نے کمائی کی ہے میری محنت کا معاصلہ یہ تم کون ہوتے ہو اس کے کچھ چاچے لگ دے ہو توسی ہے ان کو کیوں دے دوں بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکمہ ہوتا ہے دو دن کا بچہ سب سے پہلے اس کا دودھ لیا جاتا ہے ہر ایک سے اس کی اجتداد کے مطابق کام ضروریات کے مطابق تقسیم قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیت میں یہ نہ ہوتا کہ نوے انسان کو ایک عالم گیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو اگر یہ ہماری مشیت میں نہ ہوتا تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں قیفیت ان کی ہم یہ کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں سیڑیاں چاندی کی ہوتی ہیں ان کے سوفے اور ان کے دروازے جو ہے وہ سونے کے ہوتے نہائے چمک دمک ان کے اندر ہوتی ایسا پھلی چھٹی ہم ان کو دے دیتے کہ وہ کرتے جائیں یہ سارا کچھ کہا یہ اس لیے ہم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی نہ ملے اور ہم یہ نظام دیتے ہیں جس میں یہ چیز نہ ہو اس لیے کہ ان کی اس روش سے انسانیت ایک عالم گیر برادری نہیں بن سکتے اور ہماری مشیت یہ ہے کہ آخر العمر ایسا ہو کہ نو انسانی ایک برادری بن جائے دنیا کے مفقر عزیزانِ من اس تلاش میں ہے ان کی تلاش اور ان کی پکار کے لیے تو میں بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں میری کتابوں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے نظامِ ربوبیت میں بہت کچھ ہے میرے سامنے آج ایک ہی ہے یہ ایکسٹیکٹ سویڈن کی مملکت ویل فیر سٹیٹ میں دنیا میں سب سے آگے ہے فلاہی مملکت جسے کہتے ہیں جہاں دعویٰ یہ ہے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہتا وہاں وہ ویل فیر سٹیٹ اس قسم کی ہے تو نظر آگیا ہے کہ ان کے ہاں تو منتحہ اسی قسم کی سٹیٹ ایک ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ خودکشی کی وارداتیں جتنی سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہیں بھوک کی وجہ سے نہیں خدا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا ایک بہت بڑا اکنومسٹ گنر میرڈل جس کی دنیا بھر میں جس کی اکنومسٹ کی اوپر کتابیں شورہ بھاک رکھتی ہیں کہتا ہے کہ یہ ویل فیر سٹیٹ نہیں کتاب کا نام ہے بیانڈ ویل فیر سٹیٹ اس سے کام نہیں چلتا یہ جو بنا لی ہے فلاہی مملک ہے اس سے آگے جا کے ایک تیز ایک ایسی دنیا اب میں یہ اس کا اقتباط پڑھ رہا ہوں ایک ایسی دنیا جس میں سیاسی حدود اور قومی امتیازہ اور طبقات نہ ہوں ایسی دنیا جس میں تمام انسان جہاں جی چاہے آزاد آنا رہیں آزاد آنا چلے پھریں اور اپنی مسررت کا سامان آزاد آنا حاصل کر سکیں سیاسی نکتہ نگاہ سے اس کا نتیجہ ایک عالم گیر واحد حکومت کا قیام ہوگا انسانیت کے نکتہ نگاہ سے مساوات عزمہ جب تک دنیا کی یہ قیفیت ہو کہ آدھی دنیا امیر اور باقی آدھی غریب ہو عالم گیر برادری قائم نہیں ہو سکتی یہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں عالم گیر برادری کے لیے یہ میں نے ارز کیا ہے عزیزہ نعمان کہ خود ہمارے سامنے ہی قرآن نہیں تو ہم ان کے سامنے قرآن کیا پیش کرتے ورنہ اگر ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا یہ چار آیتیں پیش کر دی جاتی ہیں عزیزہ نعمان مسئلہ حل ہو جاتا انسانیت کا چودہ سو سال پیش تر اس نے کہا تھا کہ اس نظام سے سرمایہ داری کے نظام سے جو طبقات پیدا ہوتے ہیں عالم گیر برادری نہیں قائم ہو سکتی خواہ ویلفیر سٹیٹ ہی کیوں نہ تم قائم کرو دنیا کی بہترین ویلفیر سٹیٹ کا شورہ آفاق اقتصادی مفقر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک امیر اور غریب کا طبقاتی انتیاز باقی ہیں عالم گیر برادری قائم نہیں ہو سکتی یہی تو قرآن کہہ رہا تھا کہا کہ ایمان اس پہ رکھو قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو دنیا کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں عزیز کے لیے سامان جتنا بھی ہے دنیا کے اندر ہر جگہ اسے متا کہہ کے پکا رہا ہے یہ بڑی عظیم حقیقت ہے اس کے معنی ہے استعمال کی چیزیں جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں کنزیومرز گوڈز جسے آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہر جگہ قرآن نے اس کو متا کہا ہے یوٹیلٹی ویلیو ہے اس کی استعمال کی چیز ہے استعمال سے زیادہ جمع رکھنے کی خزینہ کرنے کی چیز نہیں ہے مطال حیات الدنیا ہے اتنا سمجھو صرف کتنا زیادہ استعمال کر لے گا یہ بخص بھڑ کے جو سگرٹوں کا رکھ لے گا پی جائے گا ایک دن میں یہ سارا سابن کی ٹکیوں سے جو ایک صندوق بھر لے گا کھا جائے گا سارا دن استعمال کی چیز قرآن نے ایک لحظ میں مسئلہ حل کر دیا روٹیاں کتنی کھا جائے گا کتنی کیا یہ جو بڑے بڑے امیر ہیں وہ تو جسے پھلکے کا پردہ کہتے ہیں میں نے وہ کھاتے ہوئے ان کو دیکھا کروروں پتی ان کے ساتھ تعلق آتے ہیں آخری عمر میں میں نے دیکھا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر وقت دماغ پر سوال ہوتا تھا ان کے ہاں کہ بھئی وہ وہاں سے جو امپورٹ کیا تھا آگے ہے نا دیکھو ایک آنٹ بک میں درج ہو گیا ہے مون کی دال کا اس کو شوربہ کہہ لیجیو پانی جڑا ہوں دا اس میں روٹی کی چپاتی کا جو پردہ ہوتا ہے نا پیچھے وہ بھگو کہ کھا رہے تھے اور وہ ان کو بتا رہے تھے کاؤنٹ اپنے کو کہ وہ جو ایرہ ساں امپورٹ وہ پچاس لاکھ کا مال وہ آ چکا ہوا ہے جمع مال ہوا عددہ دا زندگی کا نسبل این رائے گیا کہ جمع کرو اور گنتے چلے جاؤ کتنا ہوا اور جہاں تک مطاع الحیات کا تعلق ہے مون کی دال کا شوربہ اور پھولکے کا پردہ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی دعائیں اس کے لئے بھی مطاع الحیات تو اتنی تھی اور حوص اتنی تھی یہ کیوں یہ کچھ کر رہا تھا یہ اگر کوئی مثلا آدم جی تھا تو اس نے دیکھا کہ دعود والا جو ہے اس نے اور لگا لیا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حوص جو ہے یہ چین سے نہیں ان کو بیٹھنے دیتی اگر صرف مطاع الحیات الدنیا تک پہنچتے اس کی تو حد ہوتی ہے کتنی روٹیاں کھا جائے گا کتنا سابن استعمال کر جائے گا اس کی تو حد ہے حوص کی کوئی حد نہیں ہوتی تقاسم کی کوئی حد نہیں ہوتی مطاع الحیات الدنیا عزیز آنے من ایک لفظ میں قرآن سارا مسئلہ حال کر جاتا ہے اوہ کاش عزیز آنے من پتہ نہیں کب تک یہ باتیں آپ سے کر سکوں قرآن کو اس طرح سے سمجھا کیلئے کیوں ہر جگہ وہ یہ کہتا ہے مطاع ہے یہ صرف کیوں کہتا ہے کہ اس کی ویلی اس ساری یوٹیلیٹی کی استعمال کی چیزیں ہیں یہ جمع کرنے کی نہیں مطاع الحیات الدنیا نظام وہ کہ کوئی مطاع الحیات الدنیا سے محروم نہ ہو اور مطاع سے زیادہ کسی کے پاس رکھا ہوا نہ ہو مسئلی تھی بات ہے مطاع الحیات الدنیا عزیز آنے من یہ ترجمے یہ تفسیریں کیا قرآن کو بیان کریں گی کہ وہ کیا لفظ کہا جاتا ہے مطاع الحیات الدنیا اس سے زائد جو ہے والآخرتو اندر ربک للمتقین اس کے قوانین کا خیال رکھنے والے اس کے مطابق چلنے والے اس سے زیادہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا اس کے ہاں سے یہ ملے گا خدا کا ماننا سمجھ لیے کہا یہ سب چیزیں سمجھا بھی دو آ بھی جائیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُكَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ حرمایہ دار اکیلہ ہی کچھ کام نہیں ہوتا پھر مساحب آ جاتے ہیں اس کے گردوں پیش موسیقی